اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹرائی بلوگ بہ حمزہ آج کی ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دبائی کے ورک ویزے کے حوالے سے پریشان ہیں اور اس ٹائم دبائی میں جا کے ویزر ویزا پہ جوب ڈھونٹ رہے ہیں لیکن وہ کنورٹ نہیں کروا پارے یا پھر اگر وہ کوئی ایک جوب کر رہے ہیں اور اس کو دوسری جوب میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں دبائی نے تھوڑی سختی کر دیا ہے تو مشکلات کا سامنا آ رہا ہے دبائی نے اب یہ کہا ہے کہ جو بھی کوئی ورک ویزا لینا چاہتا ہے یا کنورٹ کروانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کم سے کم اس کے پاس بارمی ایف ایس سی ایف اے یا جس کو ہم انٹر بھی کہتے ہیں اس کی ساند ہونے چاہیے وہ بھی اٹیسٹڈ اور اس کے علاوہ یہاں اس کے پاس بی ایس یا بیچرر کی کوئی بھی ڈگری ہونے چاہیے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ آپ نے تمام ڈوکومنٹ سے ٹیسٹڈ کیسے کروانے ہیں کس کی صداروں سے ٹیسٹڈ کروانے ہیں کیا پرسیجر ہوتا ہے اور کس طرح آپ اس کو آسانی سے کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ویزا ہوگا وہ آپ ورک پرمنٹ کروا سکیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اس کے علاوہ میرا ٹک ٹک چینل بھی فولو کرنا نہ بھولے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا ویزٹ ویزا یا آپ نے پاکستان سے ویزا لینا ہے ورک ویزا تو آپ کو اس کے لئے ڈوکومنٹس چاہیے اب ڈوکومنٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہاں دبائی نے سکتی کی ہے اس میں کم سے کم جو ہے آپ کو بارویں ایف ایس ای ایف ای یا انٹر کی سانہ چاہیے ہوگی جو کوئی بندہ انڈر میٹرک ہے اس کے لئے جوب لینا بہت مشکل ہے دبائی میں کچھ کیٹگریز ہیں جن میں ان کو جوب مل سکتی ہے لیکن فیل حال کے لئے دبائی نے پابندی لگائی ہے ابھی کوئی بھی بندہ جو ویزا سے ورک پرمیٹ میں کنورٹ کروائے گا یا پاکستان سے ورک پرمیٹ لے کر جائے گا اس کو یہ تمام ڈوکومنٹس چاہیے ہوں گے تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ تمام ڈوکومنٹس اگر آپ کے پاس بی ایس بیچلر کی ڈگری ہے ایف ایس ای انٹر کی ڈگری ہے تو آپ نے اس کو کیسے ٹیسٹڈ کروانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بورڈ سے آپ کے جو میٹرک یا ایف ایس ای کی سانت جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوگی تو آپ نے اپنے مطلقہ بورڈ کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے اپنے جو ڈوکومنٹس ہوں گے وہ ان کو دینے ہیں اور وہ آپ کو اس کو ویریفی کر کے دیں گے لائک آپ ملتان بورڈ سے ہیں گجرہ مالا بورڈ سے ہیں رہوڈ بورڈ سے ہیں تو آپ اپنے بورڈ میں جائیں گے وہاں پہ جا کے جو ہے آپ اپنا ڈوکومنٹ ویریفی کروائیں گے اس کے بعد جو آپ نے سیکنڈ کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے IBCC ایک دارہ ہے وہاں پے جانا ہے وہاں پے جا کے آپ نے جو آپ کے FSCFA یا آپ کے میٹرک کی سنت ہوگی وہاں پے جا کے آپ نے اس کو اٹیسٹٹ کروانی ہے اب IBCC کے لیے آپ کو یا تو پہلے اپارمنٹ لینی پڑے گی وہاں جانے کے لیے یا آپ IBCC کا اگر خود نہیں جانا چاہتے تو آپ TCS کے تھرو بھی اس کو کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی آپ کو IBCC کی ویب سیٹ پہ جا کے لوگن کرنا ہوگا وہاں سے آپ نے سارے ڈوکمنٹس اپلوٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ جو اپنے ڈوکمنٹس ہوں گے وہ ڈروپ آف کر دیں گے ٹی سی ایس پہ اور ٹی سی ایس آپ کے بحاف پہ آئی بی سی سی سے ویریفائی کروا کے آپ کو واپس کر دے گا یا اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں لہوہ اسلامباد جہاں بھی یا اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں آئی بی سی سی کے کافی سیٹیز میں سینٹرز ہیں آپ وہاں بھی اپوائنمنٹ لے کے جائیں گے آن لائن آپ پورٹل اس کا سائن ان کریں گے اس کے بعد آپ اپوائنمنٹ لیں گے پھر آپ جا کے ڈوکمنٹس سامیٹ کروا سکتے ہیں اور آپ ارلی صبح اگر جائیں تو آپ ڈوکمنٹس سامیٹ کروانے کے بعد آپ کو ایوننگ میں ڈوکمنٹس واپس مل جاتے ہیں سیم ڈے میں اس کے بعد جو آپ نے تھرڈ کام کرنا ہے وہ آپ نے موفا جس کو ہم منسٹری آف فوران فیرز کہتے ہیں اس کا آپ نے وہاں جانا ہے اور وہاں بھی جا کے آپ نے اپنے ڈوکمنٹس سامیٹ کروانے ہیں اس کا بھی سیم رول ہے لیکن اس کے لئے کوئی آپ کو اپوائنمنٹ لیننگ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ صبح ارلی مورننگ جائیں گے وہاں بھی جا کے آپ اپنے ڈوکمنٹس دیں گے اور وہ آپ کو ویریفی کر کے اٹیسٹیٹ کر کے آپ کو شام میں واپس کر دیں گے اس کے بعد جو فورت کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے جو دبائی کی ایمبیسی ہے اسلامبال یا کراچی میں وہاں بھی آپ نے اپنے تمام ڈوکمنٹس لے کے جانے ہیں اور وہاں بھی جا کے آپ نے سیم ڈے میں ہی وہ آپ کو سٹیم کر دیں گے اور آپ نے اٹیسٹیٹ کروا کے واپس آ جانا ہے اب آپ نے اس میں کرنا گیا ہے کہ جو دبائی کے لئے آپ کو آن لائن اس کی پیمٹ کرنی ہوگی اور پیمٹ کرنے کے بعد یہ آپ دبائی ایمبیسی میں جا کے اٹیسٹیٹ کروا سکتے ہیں تو میں ویڈیو کے ان پر آپ کو طریقہ گھر پر بتاؤں گا کہ آپ نے دبائی ایمبیسی کی کیسے پیمٹ کرنی ہوگی ہے اور کیسے آپ نے جا کے اٹیسٹیٹ کروانے ہیں اچھا یہ سب جو معاملات ہیں یہ ہو گئے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ایف 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 ایسی انٹر میٹرک کیا ہوئے اب بات کر لیتے ہیں جنہوں نے ساتھ بیچلرز بھی کیا ہوئے پچھلے جو معاملات ہیں وہ سب کے لئے سیم ہی ہوں گے ایبی سی سی سے بھی آپ ٹیسٹیٹ کروائیں گے اپنے بورٹ سے بھی کروائیں گے موفہ سے بھی کروائیں گے اور اس کے بعد آپ دبائی ایمبیسی سے بھی کروائیں گے اس کے بعد جنہوں نے بیچلر کیا ہے یا بی ایس کی ڈگری ہے ان کو اپنی ڈگری ایچی سی سے ٹیسٹیٹ کروانے پڑے گی اس کا بھی طریقہ گاری اسی طرح ہی ہے جیسے ایبی سی سی کا ہے آپ اگر خود جانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح آن لائن پورٹل پر اپوائیمنٹ لیں گے اور خود جا کے آپ اپنے ڈوکومنٹس سمیٹ کروا دیں گے اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ اس کے آن لائن سائن ان کر کے اس کے بعد آپ اپنے ڈوکومنٹس اپلوڈ کریں گے آپ کی سکروٹ نہیں ہوگی سکروٹ نہیں ہونے کے بعد آپ کو وہ ایک ڈیٹ دے دیں گے کہ آپ کو جب ایمیل آئے گی تب آپ نے اپنے ڈوکومنٹس ہوں گے وہ آپ نے اپنا ٹی سی ایس پہ ڈروپ آف کر دیں گے اور ٹی سی ایس آپ کے بحاف پہ ایچ ایسی سے آپ کو ڈوکومنٹس اٹیسٹڈ کروا کے دے دے گا اس کی جو بھی فیس ہوگی آپ اس کو آن لائن ہی پی کریں گے جہاں آپ ایچ ایسی یا آئی بی سی سی کا پورٹل ہوگا وہیں پہ آپ اس کی پیمٹ کریں گے اس کے بعد جو آپ کی جب ایچ ایسی کی ڈگری بھی آ جائے گی اٹیسٹڈ ہوگے اور اس کے بعد وہ ڈگری بھی آپ نے موفا سے ہی ٹی سی اٹ کروانی ہے ٹی سی اٹ کروانے کے بعد وہ بھی سیم ڈگری آپ نے دبائی ایم بیسی کا جو ہے وہاں پہ آپ نے وہاں سے بھی ٹی سی اٹ کروانی ہے تو یہ تمام ڈوکومنٹس پہلے آپ نے پورے کر لینے ہیں ان سب اداروں سے آپ نے ٹی سی اٹ کروانے ہیں ٹی سی اٹ کروانے کے بعد جو آخری مرلہ ہوگا وہ دبائی ایم بیسی کا ہوگا جب آپ تمام ڈوکمنٹس اکٹھے کر کے دبائی امبیسی سے بھی ٹیسٹڈ کروا لیں گے تو اس کے بعد آپ اپنا ویزا یا اپنا جو آپ ورک پرمیٹ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ حاصل کر سکیں گے جب آپ کی پوری اٹسٹیشن ہو جائے گی کیونکہ دبائی ابھی بہت سکتی کر رہا ہے اور اگر آپ یہ اٹسٹیشن نہیں کرواتے تمام ڈوکمنٹس تو آپ کے لئے بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو ورک پرمیٹ میں کنورٹ کروا سکے ابھی چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ وہاں میں آپ کو طریقہ کر بتاتا ہوں آپ نے دبائی امبیسی میں کیسے ڈوکمنٹس ٹیسٹڈ کروانے جانا ہے کیسے آپ نے اس کی پیمٹ کرنی ہے اور کیا مزید پر رسیجر ہوگا تو ہاں چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ اچھا جی تو آپ نے کمپیوٹر سکرین پہ آ جانا اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے موفا.gov.ai جب آپ اس پیج پہ آئیں گے تو آپ نے جانا ہے سروسیز میں سروسیز میں آپ نیچے آئیں گے سروسیز فور انڈویجوال اور یہ افیشل ڈوکومنٹس انڈ سیٹیفکیٹس اٹسٹیشن اس پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ اب آپ نے کرنا ہے سٹارٹ سروس یہاں پہ آپ سٹارٹ سروس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے ڈیٹیل مانگے گا آپ نے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کر لینا ہے اگر آپ کا پہلے ہی بنا ہوئے تو لوگن کر لیں گے یہاں پھر اگر آپ کے پاس UAE ریزڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس UAE پاس ہوگا آپ اس سے بھی لوگن کر سکتے ہیں تو ابھی میں فیلال اس کو لوگن تو نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو اس کا طریقہ کر بتا دیتا ہوں اس میں آپ نے نیچے آ جانا ہے یہ اس کا سارا پروسیجر ہے سب سے پہلے آپ نے ریجسٹریشن کر لینی ہے اگر آپ یو اے سے باہر ہیں تو میں اس کا بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے ریجسٹریشن کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن فیل کرنی ہے اس میں وہ آپ سے آپ کی سائز ڈیٹیل لے گا اور آپ نے کون سے ڈوکومنٹ سے ٹیسٹڈ کروانے ہیں وہ آپ سے وہ پوچھے گا اس میں آپ کے دو ڈوکومنٹس ہیں ایک ڈوکومنٹ ہے تین ڈوکومنٹ ہے وہ سارے آپ نے اس میں منچن کرنی ہے کتنے ڈوکومنٹس ہیں اس کے بعد فیس آئے گی اب فیس جو ہے ان کی فی جو پر ڈوکومنٹ ہے ون فیفٹی درم ہے جب آپ فیس پے کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایس ایم ایس پہ کنفرمیشن آ جائے گی اور آپ کی سکرین پہ بھی ایک ریسیٹ آ جائے گی اس ریسیٹ کو لے کے آپ نے چلے جانا ہے امبیسی اسلام آباد میں دبائی امبیسی اسلام آباد یہاں پھر کونسلٹ کراچی میں وہاں پہ آپ سیم ڈے میں ڈوکومنٹ جمع کروائیں گے تو آپ کو سیم ڈے میں ہی وہ ڈوکومنٹ سٹیم کر کے اٹیسٹڈ کر کے واپس کر دیں گے اچھا جی تو اس کی فیس کی بات کرنے تو یہ دیکھیں آپ نے جو بھی ڈوکومنٹس یہ ٹیسٹڈ کروانا ہے اس میں ون فیفٹی درم پر ڈوکومنٹ فیس ہوگی آپ نے یہ سارا پرسیجر کر لینا ہے پرسیجر کرنے کے بعد آپ سیم ڈے میں آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ ایسی لے اپنا جو ویزا ہے وہ آپ کنورٹ کروا سکیں گے ورک ویزا میں یا ورک ویزا آپ آسانی سے حاصل کر سکیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی مکمل سمجھ آئی ہو گیا اور اب آپ آسانی سے ان تمام اداروں سے اپنے ڈوکومنٹس سے ویریفی کروا سکتے ہیں اور دبائی میں آسانی سے اپنا جو ویزا ہے کنورٹ کروا سکتے ہیں ویزا سے ورک ویزا میں یا اگر ڈیریکٹلی ورک ویزا لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اس کے بعد مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ تعالی ہم سب کا حمین اثر ہو جزاکاللہ اللہ حافظ